روائے قُلْهَمْ مِّن وَمِّن سَيَّنْ جَلِي بِعِلِيًّ 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 یا مولاتی یا سیدتی اویسینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہ حسین مجالس غادی قبولیت دیخاطر صلوات بلندہ وظنان صلوات بلندہ وظنان اپنی اپنی دعا مدی استجابت ملک پاکستان دے تحفظ دیخاطر بانی اشرا پیر اکمل شاجد بسعات رزق دیخاطر صلوات بلندہ وظنان صلوات بلندہ وظنان فرشدہ وارگاہ ماں محبہ کیتے حبادت گاہ ہے سال بیمارہ کیتے شفادہ ہے جتنے حاضرین مجلس اچھ مومنین مومنات اچھ محبان آل بیت اچھ بیمار بیٹھے نے تمام دی صحتیابی بالخصوص کی بچہ محمد علی فاضل بیمارے اس دی صحت کاملہ وعجلہ دیخاطر اللہ حمد علی فاضل بلندہ وظنان اللہ حمد علی فاضل بیمارہ باکارمین دے جتنے نوجوان اپریشن ضربے از بچنے انہ دی کامیابی دیخاطر حزب اللہ سید حسن صلو اللہ دی فتح مبین دی خاطر اک سلوات بلندہ وظنان تمام دعاں جوں اہم دعا ہر مومن دل دی صدا جہان دیا پریشانیاں دا واحد مداوہ ہر دکھی شیعہ دے دکھ دا سہارا اول و آخیر مومنین مومنات سنے شیعہ و عمل کے واجباً ایک سلوات امام زمان دی آمدو سلام اعوذ باللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان 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 صلوات ماشا برعا قلوبانا بمسائب الحسین صلوات اما بعد و فقط قال اللہ تعالیٰ في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدینَا اِمْ لَلَّهِ الْإِسْلَامًا صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفائلاتہ بزرگان میرے واجب الاحترام میرے سونشیہ صحبان اللہ دا پسندی دا دین دینِ اسلام ہے مالکِ کائنات خالقِ لم يزل رب العزت نے مذہب پسند نہیں کیتا دین پسند کیتا اِنَّ الدینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامًا اور یاد رکھنا غلط العام جمعلہ ساڑے معشر جبندے پوش دینے تیرہ مذہب کی یاد ہے اسلام مذہب اسلام نہیں دین اسلام ہے دین ہو رہے مذہب ہو رہے اس سے واسطے تھے سرکار سلطان بغ فرمایا یہ مذہب باندے دروازے اچھے حق دیرانو موری ہو پندت ملان لنگر نہیں دین دے جو لنگے آسو چوری ہو تو دین اسلام ہے مذہب اسلام نہیں مذہب شیعہ ہے مذہب سنی ہے مذہب اہلِ حدیث ہے مذہب دیوبند ہے مذہب بریلوی ہے مذہب چکڑالوی ہے مذہب اسلام نہیں دین اسلام کوشش کریں گا میں دس دینے سے آئے کریمت ہے جتنی مالکہ میرے تیتا کیتی ہے میں جناب تک آسن تریقی نال اخلاقیات و عدویادی حدود و قیود اندر رہ کے پیغام حق جناب تک پہنچانے کی کوشش کریں کتو تک میں کامیاد ہوں گا وہ پھر توڑی دو آدھا نتیجہ ہوئے گا ایک ہے جالا سا عربی دل لفظ جالا سا میں نے وہ بیٹھا ادھے جو نکل ہے مجلس وہ جگہ جہاں بیٹھا جائے مجلس بیٹھنے کی جگہ کاتابہ عربی دل لفظ اس نے لکھا مکتب لکھنے کی جگہ سجدہ اس نے سجدہ کیا مسجد مسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے خدا کرے ہوں میں خیالے میں قریب ہمیں سمجھا لنگا ایک ہے زہبہ عربی جو گیا ادھے جو نکلے مذہب وہ رستہ جہاں چلا جائے مذہب بروزن مسجد بروزن مجلس مجلس بیٹھنے کی جگہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ مذہب چلنے کی جگہ چلنے کا راستہ ہوں ترجمہ کرو مذہب شیعہ شیعوں کے چلنے کا راستہ اور اسی ہر کسی دے شیعہ نہیں شیعہ نے علی شیعہ دے اسنوں نے جڑا علی دے پچھے پچھے ٹلے مہر والی جی یعنی پیروی کرنے والا کسی کی پچھے چلنے والا تو پھر شیعہ دمانا ہے یہ نہیں کہ علی دے پچھے ٹلے تے علی جو اکھے وہ نمانے بولے نہیں تسویر علی بادشاہ دے نے رک جو تے پھر رک جو ادھا نا پیروی علی آدھے نے کھڑے ہو جو تے کھڑے ہو جو اس در نا پیروی علی فرمہ نے نے میرا منن حالا بے نماز نہ ہوئے پھر نماز بھولو تے تانشیعہ میرا حسن ازان میں میں یقین سارے نمازی الحمدللہ بیٹھے اللہ کے علی جسے کسی کو ارکار دے جس نماز کو علی سے ارکار دے اس نماز کا ہمیں تو ہمیں کیا اللہ کو بھی اعتبار دے دارے ملکے حید علی مذہب چلنے کا رستہ مذہب شیعہ شیعوں کے چلنے کا رستہ مذہب اعلی سنت سنیوں کے چلنے کا رستہ مذہب اعلی حدیث اعلی حدیث کی چلنے کا رستہ مذہب مذہب ملکے ایک دین نہیں بنا سکتا ہے دین ایک ہی ہے دین اسلام کوئی نہیں فرق سا دیچے میں بجا ڈال ہوں ہے میرا اپنا رستہ ہے کوئی موجی ہے اپنا رستہ ہے کوئی جوڑی تو آیا اپنا رستہ ہے رستہ جدا ہو سکتے نہیں منزلتی جدا نہیں آمنا تیسی ڈھوکشانی ہے پھر رستہ ہوئی قریب بندہ سوچتا ہے جڑھا جلدی پہنچا دے انہیں تکلو کہ میں جھگڑا شروع کر دیں یار منڈی آلے بجاڑا لے رستے کیوں نہیں آئے انہوں نے شاہ جیساں جڑھا قریب ہی اسے رستے آئے خدا واسدے جھگڑا نہ کرو کوئی سننی ہے تو بندہ تو وہی دینداری چاہتا ہے کوئی شیئے تو وہی دین تک ہی پہنچنا چاہتا ہے کوئی دیو بندے تو بھی دین تک اپنے شعور دے مطابق ہر بندہ کوشش کر رہے ہیں منزل تک پہنچا ہے منزل دین مثال دے تو عورتے کوئی بھی تہتر فرکی چون کوئی بھی مذہب و مسئلہ کالا بے دین نہیں ہونا چاہتا ہے منزل ساڑی سارے ہاں دے ایک فرق کتنا ہے کوئی ہتھ کھول کے دیندار بننا چاہتا ہے کوئی ہتھ بن کے دیندار بننا چاہتا ہے کوئی تراوی پڑھ کے دین تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی ماتم کر کے دین تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی وسیلے دا قائل ہو کے دیندار بننا چاہتا ہے کوئی بغیر وسیلے دے دیندار بننا چاہتا ہے شعور آپ کو اپنا ہے جنہوں یقین ہے میں تراوی پڑھنگا تھی دیندارا وہ تراوی پڑھتا ہے جنہوں یقین ہے نہیں میں ماتم کرنگا تھی پھر میں دیندارا اپنے شعور دے مطابق کوئی مسلمان دین تو بے دین نہیں ہوں میں جان رہا منظر ساری سارے ہم دی دین کسی طریقی اسی دین تک پہنچ جائی پھر بعض سارے مسلمان بھائیوں نے دین تک پہنچ جان دیتنی جلدی ہے یہ رستج نہ کسے نبی نے لفٹ کرا رہے ہیں نہ امام نہ پید نہ فقید نہ سید وہ صرف اللہ اللہ کر دے جا رہا ہے پھر بعض کوئی ایسے مسلمان نے وہ اتنیوں نہ دوڑا لائیاں انہوں نے چونکہ جلدی پہنچ نہیں میرے خالی دین تک انہوں نے پھر سلوارہ میں چھوٹیاں کرا لیاں تاکہ رستج کوئی پرابلم نہ ہو مقصد دین ہے اپنے شعور دے مطابق کوئی مسلمان بے دین نہیں ہوں شیعہ ایتان دین دار برندی کوشش کر دے ہیں سنی ایتان دین دار برندی کوشش کر دے ہیں اہل حدیث ایتان دین دار برندی کوشش کر دے ہیں پریا پنچائد دے لاکہ سیانے بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے جس سے لے پریا مقانی ہوئے دو گرون دے درمیان جھگڑا ہوئے پھر بندے آدھے ہیں پرحال ہو تلاش کرو جڑا دوں بھی چوناؤ تاکہ وہ فیصلہ تول کے کرے کسے دی ہم دردی وہ دے دل چناؤ مذہب دا میں لفظی مانا دس ہے لغوی مانا زرفے چلنے کرستا شیعوں کے چلنے کرستا سنیوں کے چلنے کرستا اہل حدیث کے چلنے کرستا منزل صدیق کے دین مذہب دا ترجمہ میں دس ہے لغو دے حوالے نال اور فیامج آؤ کوئی بندہ دین دا ترجمہ میں دس دے کہ جتے جانا چانے ہو دین ہے دین کیا ہے دین کیا ہے دین تک پہنچنا چاندے ہو تراوی پڑو ماتن کرو بڑھنا دین دے دین تک جانا ہے دین کیا ہے قدی سوچو دین کیا ہے جتے جانا ہے وہ منزل دین ہے دین ہے کیا شیعہ دی پوچھو گے شیعہ دین اپنے اللہ دس آنگے سنی مذہب کوئلو پوچھو گے سنی اپنے مذہب والا دین دس آنگے اگر وہ شیعہ دس آنگے دا مطلب ہے مذہب انہوں نے پھر جھٹھے نا اہل حدیث کوئلو دین پوچھو گے دین اپنی مرضی دس آنگے دیوبند کوئلو دین پوچھو گے منزل وہ اپنی مرضی دس لے گا آؤ پھر کسے اس تو پوچھو جنہ دے مذہب نہیں ہوں آئی دی گفتگودہ میرا عظیم جملہ ہین نے ایسے بندے دھوکہ لے تو میرا لہران ہو کے بکھر لپے ایسے بھی بندے ہیں جنہ دے مذہب نہیں ہوں ہین نے جنہوں سے اپنی عام سادہ زبانی فقراء نے یا اولیاء اللہ نے انہوں دے مذہب نہیں ہوں اسے واضح فقیر لکھے نا مذہبان دے دروازے اچھے ایسے ہین نے فقیر جنہ در ڈریکٹ اللہ نہ رابط ہے جنہ دے چور لیندے نے اچھا ملہ تے فقیر اچھ کی فرق ہے ملہ امانت تحیدی ڈنڈی مار کے پوچھو اندہ ہے فقیر منہ ان پوچھو اس سے واضح تے لکھیا کہ دین ملہ فساد فی سبیلے لے آؤ پھر کس سے فقیر ہو لی یا اللہ تو پوچھ دیا ساڑھی منزل دین 73 مذہب میں ساڑھے روڑا ساڑا جھگڑا ہے پہنچ میں دین تاکہ شیعہ دین دین ہو رہے سنیہ دین دین ہو رہے اہل حدیث آ دین کسے فقیر کو لپوچھی یہ دین ہے کیا میرا خیالوں میں منت نہیں کرنی پے گی میں جمعہ کھاں فقیر ہے بیٹھا جج میری شریف خاجہ مہین الدین چشتی جج میری رحمت اللہ لائے فرمان دینے اگر دین دا پوچھ لائیں تے مولویں تو نہ پوچھی میں زندگی دا نچوڑ کر کے پہ تندسنا دین است حسین تیرے حد سلام شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است سرداد نداد دست دردست یزید کیوں حقہ کے بینائے لا اے نام کوئی میرا جھگڑا نہیں تیرے مذہب نہ آئی جانا دین تا کی نا دین تے حسین حد بن کے ٹور تم یکے پتر بطول لے لگا حد کھول کے جا تم یکے سامنا حسین نماز پڑھ کے جا تم عمد تے حسین بے نماز ہو کے جا تم عمد تے حسین دین است حسین مذہب رست ہے دین منزل ہے تے جتھے پہنچ نہیں ہوتے حسین ہے بعضی دفعہ پیتی ساڑھے کلو بندے راہ پوشدے نے شاہ جی مظفر کر جانا ہے راہ کڑا چند آئیے حضرت زاکر پھر پٹواری ہوں نہیں ہے جی ملوک حضرت گتھا ماری یعنی جناب پھر اس ہی او راہ دست میں جلدی لائے جائے شاہد رست ہر بند اپنے شعور دے مطابق کوشش کر دائے پینڈا بھی بچے منزل تے پہنچا میں مفتنی میں فتوے لاؤں مظلومِ خربلادہ چھوٹا جاگہ دا گارا انجھ میرے گل پوچھے نا تے ہتر مذہب نے تے اختیار کیرا کرنا چاہیے دائے جانا تے حسین تا کی نا منزل تے دین ہے نا دین حسین ہے تے مذہب شاہ جی کے راہ اختیار کریے مرضی اپنیاں جا شاہد اشارہ سمجھے تے سیانے بندے اکل مندی دی دلیلے کہ رستہ اختیار کر دیں جی تے منزل مل دے پھر مذہب ہو چون جد اتن حسین مل دے جس مذہب اتن حسین مل دے مذہب اختیار کر دے مذہب رستہ دین منزل ہے وہ رستہ اختیار کریں جس رستے تے منزل جلدی مل دے اگر ایل سنت مذہب اچھ حسین ہے تے اسے چاہدے اگر شیعہ مذہب اچھ حسین ہے وہ مذہب چھوڑ دیں جل اپ حسین تو دور کر دیں وہ چاہے شیعہ اللہ مذہب بے چاہے سنیان ہے چاہے پیو دا مذہب بے چاہے مادا مذہب مذہب نہ بے کی منزل بے کی منزل حسین ہے جیڑی چیز تے ان حسین تو دور کرے اور چھوڑ دے جیڑی چیز تے ان حسین دے قریب کرے اسنو بنا لے اور وہ پھر بیسہ نے لمبیاں بیسہ نکالتے تھے انشاءاللہ شروع کرنگے کہ جی تراوی امام حسین دے قریب کر دیا تے تراوی شروع کر دیا جی ماتم پتر بطول دے قریب کر دی تے ماتم شروع کر دیا جیڑی جیڑی چیز حسین تو دور کر دی چھوڑ دا جا جیڑی جیڑی شیعہ حسین دے قریب کر دی اپنا لے جا تو دین تک پہنچا دین اصدہ حسین حسین دین دا دوسرا نام جی میری وانڈ نہیں فقیر دی وانڈ جی فقیران دے مذہب نہیں ہوندے فقیران کو خالص حمالت ہوندی ساڑھے ایشی ایج پرابلہ میں ہویا ہے کہ ساڑھے ایشی ایج دو قسمان حالدین پہنچے ایک مولوی دے ذریعہ ایک فقیر دے ذریعہ فقیر دا دین اجوی خالص ہے مولوی دے دین اج جگڑا فساد ہے قسم خلادی فقیر کیسے نسوٹی نہیں ماردہ ملن دے دین اج بمبہ تدی دین فقیر کو لے آجاندہ تساڑے جگڑے نا اسے دین دی خاطر رن دین ترین نی نبی دین جیدہ مصحب پڑے دے چونکہ جتنے سفر تو سی کھل کے آ رہے ہو میں چیرے ویکھ رہاں دور دور تو مکانی پیغام میں کوشش کرنگا تو علیہ شیعہ دے وقت جو تھوڑا جہاں کھو کے پیغام میں پہنچاؤں لیکن یہ یام صرف سادے رہو دیں جتنے سفر کر کے ہم دے صرف اس واسطے چند چڑ پہ نبی دین دین جنگلہ چھوڑا اس گھنال ورکن بناؤ گے نا جی آل محمد بہت بڑے لجبال بطول دہ پتر کی صدق کچھ نہیں رکھ دا جیرہا اللہ دہ ادھار نہیں رکھ دا تیرے میرے گندے گونہ داران دہ ادھار کی رکھ بلکہ میں کتاب دا واقعہ پڑے ہیں کہ بغداد شہر دا واقعہ مومنہ بی بی یہی مستور اس دائی کو ایک پترائی محرم تو دو دن پہلے اٹھاوی زلحجنو اس دائی کو ایک جوان پتر فوت ہو گیا شاء اللہ برڑے میں مات پیانو جوان پترانیا سٹا نہ لگ موت برحق کے ملاللہ لیکن بے موسمی موت کسے بے لے نہ اے کربلالے نے جڑے ہس کے سائے گئے پہاڑ جڑے بندے قسم خدا دی میں نبی چیخ دے وے کھینے بے موسمی موتا ایک کو بیڑا آلے محمد ہے جنہاں ہس کیا کھینے تو منگی آتے سے پتر ایک کو ایک فوت ہو گیا دو دن محرم تو پہلے بغداد دے قبرستان دفنا کے اتھے بے کے رون دی لے جس دو ہوئے ہی کو ایک تھی ٹر جائے دو دن آلے بعد چل محرم داس مانتے وے کھینے ایدھا نا حسینیت اپنی چاہدہ نا رتن پونچ کے دلائے میرا پتر اللہ دے حوالے انہوں نے نہیں رونا انہوں نے رونا ہے جنہ دین اللہ شرط بہنہ پھر کتاب اللہ لکھتے دس دن امام برگا مجالس ازاداری جلو اسمہ تمہاری یارم بارہ محرم نے مجلس سے سوئے موئی بانی محرم صفح ازال پیٹ دیتی شکریہ داکیتا آؤں نا لیندہ دعایہ جملے امام بارگا خالی ہو گیا ایک کوئی کہتے پتر آئی تردی تردی نہ بارگا امام اچھا سرکار وفاد علم تلے علم نوحط قا کیا جیے پتر بطولدہ جیے اجازت دیں تورڈہ سوئے مو گیا ایک وینہ جا اپنے پتر دکھا رہا جا میں صد کیا ماما تو پترہ نہیں ہے کبرہ نہیں بھل دیا کبرستان دے کنارے کھلو کے بے کیا سا آدھی میں حیران ہوئی ہوں پتر میرے دی کبر ہے بی بی کوئی بھر بیٹھے آدھی میں سمجھا ہے شاید کوئی بھل گئی ہے آئے آئے آدھی میں تردی تردی کریم گئی ہوں برکہ پوش آئی بی بی میرے پتر دی کبر تے بیٹھی ہے ہاتھ پہ رہی اس دن نظر نہیں آ رہے کالی چادر لائے کے بیٹھی ہے آدھی تھی میرے پتر میں پتر کر کے رو رہی ہے آدھی میں پاک ہو گیا بی بی بھول گئی آدھی میں مونڈے تے ہاتھ رکھے ضعیفہ برکہ پوش بھول گئی ہے تو آدھے پتر دی کبر نہیں دو دن محرم تو پہلے ہتھی دفنائے میرا ایک ویک آئی اپنے پتر دی کبر تلاش کرو تو اسی بھول گئی اور دھوکشانی آلہ جلے آکھے نہ بھول گئی اور تھڑا سا بھار کیا دی میں بھولنا لگنا میں صدقی ہوں کون نے یہ فرمایا اس سے دی ماہاں جید پتران ادا دن رون دی میں تیرے حسین دی ماہاں میں رولنی ہوئی دی دی ماہاں مر گئی مومنہاں پہرات جان کی بی بی پاک پنت مصطفیہ میرے گناہگار پتر نرو رہے ہو فرمایا اسی رکھ دے کسے تک کچھ نہیں تو دس دن میرے گریب نرو نہیں ہے میں تیرے پتر نرو ہوں انہانالورتم بڑھائیں گا ایک کریم بڑھے نے لچبال بڑھے یہ تیرے ٹور آیا کدھی نہیں رکھا لگے سڑی ذات کیلی چک ترتیبے میرا دل ایک تیاری دا جملہ میں پڑھا وصلہ ہی مدینے سونا وصلہ ہی بابا جی وسے اہت جہان تو اجڑے اہت اجڑے نہیں داستانی نہیں پہ گئے دردان دے قرآن دا نام حسین ذاکر مک گئنے پڑھ دے پڑھ دے ایک کی قائدی تخصیر نہیں پہ مک دی نانے جی کبرتے بیٹھا قرآن پڑھ دے سپائی آکے آکھ ہے حسین بن علی قرآن تو سار چاہنے جی اچھے کہ میں واضح کر رہا ہوں انا جرال محمد قرآن کھول کے پڑھ دے نہیں اس راستے نہیں کہ انہوں نے آندہ نہیں اے خود قرآن میں بلکہ اگر میرا قیدہ پوچھو دھوکہ لیا اے قرآن انہوں نے پڑھ دے قرآن انہوں نے دیچے رہا ہے جی عدت اندربار بلائن والید میں خدا است اللہ نت کرو اے محمد قرآن فرمائے دیں ٹھیک ہی میں یہ قرآن دے تلاوت کر رہے ہیں میں نماز مغربین دے بات آمان اس دوجہ اعتجاج انہوں سے کہا ٹھیک ہے کتابہ لکھتا ہے اسے اعتجاج کیوں نہیں کیتا کہ ہونا جس لئے مظلومہ کہنا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا باویں دشمنہ مطمئنوں کے عدد ٹھیک ہے جس لئے آکھرنا میں آ جاؤں گا پھر جھوٹ نہیں ہو اسے کہتے ایک اور گالویں اسے کی شبیرہ دے نے اکڑھی اسے کہ قلعہ آمی دربارج تنہا آمی تیری برادری دا تیری قوم دا بندہ تیری نال نو سیدہ دا ٹھیک مغربین پڑھ کے شبیرہ اپنے گھا رہے اپنے حجرہ امامتی تیاری شروع کی تھی ہر عدات واقف یلید دی برادر برادی تیاری ویخ دی میری سینٹ اور پئی بھائی کدھرے جا رہے ہو فرمائے ہاں کتے فرمائے دربارے ولید اچھ بلائے دربار دا نا سنے برادہ مضبوطی نال پکڑ کر دینا قلعہ نہیں جانا کیوں مدی جائی فرمایا اتنے دشمنہ اتنے مکلہ ٹھوڑا فرمائے مدی جائی میں جاننا مدی جائی میں جاننا مدی نا میری مقتل نہیں درب ولید میرا قاتل نہیں کوئی میرے علمیلی اپنے بھی ایک سجلہ مدینہ میری مقتل ہی نہیں جیڑے بندے بہنا دے بھرا بیٹھی ہو بھرا دا حد چمکی دینا پئی ہو مقتل دربار دے ہوئے نا جتھے ماں چار گھن دی ہوئے یہ نا میری اممہ نہیں تھی دربار کھلوائے زاکر گھر لوگ بیٹھی ہو ایک میں نقشہ بکھا ہوا گلہ حسین القردیہی ویدی عباس دے ہوئے میں صدقی ہوں حسین تردے نے آلیہ جان نہیں دین دی اکھا پہ یہ وسدیاں نے بار بار عباس دے ہوئے اس منظر میں ویک ہے فضل دی ماں سین پاک لبابا بنت عبداللہ میری سین سمن کی دوڑ کے اپنے حجرے داخل ہوئی ہے اگے جناب عباس لیتے نے نماز تو فارغ ہوگی فضل پتر انہوں سینے دے لٹا پیار پہ کر دیں پیو پتر انہوں نے پیار اچھ مخل نہیں ہوئی مٹیاں تے بے کرونا شروع کی فضل دی نگاہ پہ یہ بابا اممہ رو رہے تڑپ کے اٹھے دے ماں فضل دی خیر ہوئے کیوں رو نہیں ہے فرمایا میں مناسب نہیں سمجھیا پیو پتر انہوں نے پیارے جو باہر وے کھو کے امم دا منظر حسین حد شڑان دینے زینب جان دینے پہلی واری علید الشیر پتر بغیر نہ لیند دوڑے جیتے بہن بھرا کھلوتے آن پانچے قدم اجے عباس دوران پیر اکمل شاہ جی آلیہ دے نگاہ پہ یہ بھرا دا ہتھ چھوڑ گیا دی اللہ ہون ٹھوڑ جا ہون میں مطمئنہ ہون میں کس سے شایدی پھرواہ میرا مان بھرا آگیا ہے میری مان دی دعا آگیا ہے ان کائنات میں میری تک نہیں پون گیا جلالی جنب جناب عباس نے کل دیا پھر مدینہ دینگری نزلزل آگیا جناب عباس دا جلالی دورنا جناب علی اکبر حون محمد شہزادہ قاسم جوانان بن حاشم اس سارے باہر نکلے جس لئے چون پاسے مثل ستارے ہیں دے امامہ دے چانتی چون پاسے سارے صحابہ بن حاشم جمع ہوئے لیں تے مظلوم کربلا فرمائے لیں جا آگئے ہو تو سنو انہاں دا سنے آیا میں دربار جا رہا تے فرمائے سی نالا فرمائے نہیں اگلی گل بھی سنو انہاں کہ تیری کون برادری دا کوئی بندہ تیری نال نہ ہوئے میں جا رہا ہوں میں امامہ میں جاننا مدینہ میری مقتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں لہذا تو سی رکو میں ہونے آیا ذاکریت اشارے نے جو سمجھ آگئے تھے اے شبیر تو رہا ہے اے بن حاشم کھلوتے لیں او تھے حسین گئے نے پیچھو قدمہ بھی ہٹھائی مظلوم این مر کے بھی کہتے جناب عباس پیچھتے فرمائے عباس تو نہیں سنیو نہ کہ تیری برادری دا بندہ نال نہ ہوئے پیران تے ہتھلا کہتے ہیں جنہیں رک گئے نہیں ہو برادری یا مہتے ہوتا ہے کس آنکھ ہے مہتے نہیں برادری آئی تک میں آنکھے میں تیرا بھراؤں انہیں برادری دا منہ کی تے بھراؤں دا تے کوئی نوکران دی تے کوئی ممانت نہیں نا پتر بطول نہ میں بھرے درباری ثابت کرنگا تو مالکے میں نہ کروں مظلوم فرمائے دن کی میں میرے پیودہ پتر نہیں فرمائے میں دشمنہ جبائے کے ثابت کرنگا تو سی کرسی دے پھو گے میں توڑے پیران تے بیٹھا گا تو دکھت کروں گے میں توڑی یہ جوتیں عزاب کروں گے بندی اللہ پتہ لگے گا جیڑا پیران تے بیٹھے ہیں نوکرے جیڑا پرسی دے بیٹھے ہیں فرمائے دن میرے پیودہ پتریں جنہ کی تا کار تو میری مان دی دعا ہے اب باز تو میری بیٹھا دی آس ہے میری اممہ تحجد دیا دعا آئی تے اللہ کو مانگ مانگ کے دیا اب پھر آجو سارے آجو دربار دے اندر میں تلیا جانے ہیں تسی دربار دے دربار پھر سارے بنو ہاں شنلٹ ہوئے دربار ولید دے باہر کھلو کہ فرمائے دے لو تسی اٹھے کھلو جمین ضرورت پیتے میں تکبیر دعواز بولا زینب دب اراد درباری تاخلی روب امامت و بیساف تک کرسیاں چھٹ گئی میں شبیر کرسی تے بیٹھ گئی آجو بلائے سواستے خط آیا ہے امام فرمائے دن تو دیڑا ہے تے دے او لکھ دا رہے میں پڑھ دا رہے خط پڑھ کے شبیر تاریخ دے سیلیں تے فیصلہ لکھے مسلی لا یبعیے مسلی اپنی نفی نہیں کی تی فرمایا میرے جہا قدیب یو دی بیعت میں گئی میں ہے تے بطول دا پتران جڑا میرے مش انتے بھی چھٹو لے گا کسے وقت دے یزیدی بیعت لے کرے ساڑے سر پٹی سکتے بیعت لے ایسی کر سکتے تو جاننا ہے یہ حد کتنا کمتی ہے یہ صرف حسین دا حد نہیں سوالکھ نبی ہیں یہ تے میرے نا نے دی محنت میں ایک نہ سمجھے ان یہ سمجھے میرے روپی سوالکھ نبی ہیں یہ کتے نشارہ کیتے ہیں بیت موقعی سائیدی طرح ایک بھران آلون دی ایک بر تقدیر خالی ہے یہ سر دانا چاہے شبیر دے موچ نکلے اللہ میرے وطن آلی آجے ریدی آباد خدا ہوئے چاہیے پتہ نہیں دربار دا دربارہ کدے روپی حاشمی جوان نمیہ تلوارہ توفان دی طرح داخل ہوئے 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 کتاب اللہ لکھ دے جنہا سب تو اگے گیا ہی نا او جناب عباس آئی آمدیاں پیرہ تے حترہ کیا دا یا مان دی زد آباس تے ایک بار یہ کتہ بخواہ جس تیرے سر دا نوکرہ دے ہوتے آج جنہ تے کسے دے میرا دنیا تے آمدہ کی مقصد آئی شبیر بھراد سینے تے حترہ کیا دیں جلال نا بخواہ نا 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 باس ولیدہ بہادر پترے میں رسول اللہ غریب پتر جنگ نہیں کرنے یہ مدینہ آمن دی جا ہے باس نا 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 جنگ نہیں کرنے پھر مان دی پرورشی ایسی آئی یہ لیا کیچپ فرمیٹی کتاب اللہ لکھتا ہے جسم عباس لکن دے اکھنچ خون اترے آئے چیرہ سرخے دورانے خون تیز فرمیوازشاہ میں صرف اتنی گزارش کرنا انہا تو آڑے گروہ نہیں پوچھنا آئے آئے انہا میرے گلچہ درپا کے پوچھنے تو لال آئے بندیاں میرے حسیب نے سر درنا چاہے کون ہے تیرے سر دنا چاہنا لائے فرمیوازشاہ میں چھوڑ دینے مدینہ میں مدینہ چھوڑ سکنا میں نانے دے دین دا سودا نہیں کرسا فرمیوازشاہ نے ٹھیک ہے بھئی کل میں مدینہ نہیں ہوں گا بھو جی رون دے دن نے جب میں یہ شیعہ لی دیا دیاں رون باستے نے انہا سار بیعت یا مدینہ دے حجرت یہ مدینہ دے حجرت کی رکھی کدھی سوچنا اس بات نہیں ایک کتے دے بچے جان دیاں حسین قتل ہونا گوارہ کر لے گا بہنہ لے کے مدینیوں نے کیونکہ کتے مدینہ دے رہشیہ نے جان دیاں اے نال ماں دی کبر ہے نانے دی کبر ہے اے روز مدینہ دی کبر تے نہیں گیاں تھے تجلِ حسین لیکن نکلنا پیانا زینب المدینہ مر دیا گا ایس واس تے نہ شرط رکھی مدینہ دی جنہ واپس آئے ترے گھنٹے وقت لکھیا گیا دربارِ ولیدہ ترے گھنٹے رات تقریباً عد رات تقریب ہو چکی ہے دربارہ کھل لے میری سینہ دیا مفضہ چراغ لیا چراغ آتے چاہ کے ایک ایک بھرادہ چے روے گا اکھا پہ یہ بس دیں گا تھڑا سا بھار کیا دیئے مفضہ تیاری کرو میرے اجڑند موسم امہ دس گئی ہے ایجڑا بھرا دربار چراغ دیا مولا پھر سم دیئے اجڑند موسم او محصر کے اباس جی مولا قابض کل ہم دعات لے ہوگا مسافران دینا لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتر کریم فرمین اباس ایک آیت میری طرف لکھ دے انہ لیلہ اباس شہدائے کربلا دینا لکھو بادشاہ لکھو فرمین سب تو پہلے میرے نالک حسین ابن علی شہید کربلا مولا لکھا گیا فرمین دن ابن نالک اباس ابن علی شہید کربلا مردان دینا لکھ دے لکھ دے اخیر دے فرمین لکھ علی اسفر ابن الحسین شہید کربلا اباس دہت رکھ گیا فرمین دن کیے بنے مولا حکمیں لکھ دینا اٹھاراں دینا دے آئے آئے اس کربلا پہنچنا ہے فرمین دن یہ بھی شہید ہے مولا شہادت کوئی اتراز نہیں شہادت سالب اس ہے جنہی میری سوچے ذہن رک گئے کربلا سفر لمب ہے یہ بچہ بغیر ماند اتنا سفر کیمیں کرے گا فرمین دن پہلی منزلی منچو کھنا روئی ہونے پتہ لگت اس کا لیا جانا ہے یعیدی ماں نال جانا ہے ہن اولا علی دین نمہ میں جان گئی یہاں فرمین نمہ نہیں علی دین دین نہیں بچلا دین لکھ زینب بنت عدی اسیر آئے شاہ ہاتھ رک کیوں گئی فرمین میں رکیا نہیں میں مک گئی امام دے بہت اچھے زاکر کلم کلام زبانی تاثیر فرمائے عباس اس نات رکیا کیوں ہیں فرمائے مولا میں رکیا نہیں میں مک گئی کیوں عباس اور میں مولا آج جو پتہ لگے گا اندر آز کھن لے ایک دن میرا شیر خدا پیو تنہائی چپڑے حجرے جرو رہے ہیں پتران دے اپیو روندے میں بابے دے کلمہ دے جا کیا کہتا لے بابا کیوں روندے ہو فرمائے عباس بیٹا کوئی ویلہ یاد آگے بابا کیڑا میرے گل بھائی پا کہتے عباس میں شام دے لوگا نال پہ کر لئیے بڑے بغیرت میں شام مولا آج جو میں میں ویلہ یاد ہے میرا پیو کیوں روندائی ہو بغیرت میں تے اے زینب ہے شام تے زینب جوڑ کوئی نہیں فرمائے نہیں بچدہ دین لکھ کل سوم بنت علی عصیرہ شاہ مولا لکھیا گیا فرمائے گیا لکھ رقیہ بنت علی عصیرہ شاہ اچے رہتے ایک مسکرات آگئے جی میں کوئی دھار سنی بابا جی بن جاندی ایک خوشی دی لہ رہی فرمائے مولا گھر دی گل اجے گھر بیچے اجے گیا کچھ نہیں ڈٹھا کسی کچھ نہیں مولا آکھ کھتے اتلے دو میں نام اٹھانا چاہے فرمائے کیوں فرمائے بازارہ دروارہ چکلی رقیہ کا کی مولا جگندہ میں اعلان کی تیمین ست وار رقیہ بلا کی عباس وصل لگ دی تلائی بدول لی دی آج جان شام جان کی بات کی بات دیا میں بدلے دیا گل گئی پا کیا دینے میرے پیو دی دی تی سچی پوچھے من زینب و خلصون تو چوکی پیار اے میرے یو بہین جس دا میرے مشہ نجھار مان تو زیادہ ہے سن نہیں بچدا دین انا دے بغیر لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شاہ میں صدقی فرمیدنہ کے لکھ سکینہ بنت الحسین مدفون نائش تو مولا ایک نہ رہ نہیں کیا فرمیدنہ صغران آمی محمل جگہ کوئی نہیں تو میری جگہ تھی بٹھالو مولا میں پیدل آ جانے مولا مر جائے کیوں اب باز کیوں پھر میں مولا جدندہ میں کھین اسی مدینہ چھوڑوں میں کاغذ کلم دعا چاڑ گیا من تیری کذ میں نکی جائے گھٹری سامان دی مدینہ دیا سیر مدینہ مدینہ بچھوڑے دی بچھوڑے دی دی جس جاؤ شغران منا کرو ہر کی مجھنے ایک تین نہیں مجھنے بادشاہ پھر میرے کل نہ لگو میں نو کرو نا مردی مر جائے گی اکبر دم مو مو ڑے نہیں کرے فرم دی اکبر بلاؤ چڑھ دی جوان سک وان نا ٹرد ٹرد شہزاد پھر دی خریب آئی فرم اکبر جی بابا بیٹا جان دے نا ہر اولاد پیو دی وراسط دا حصہ لگ جی بابا فرمائے دکھ میری وراسط پتر اندے نا دے میرے حصے دے دکھ تیری وراسط چاہنے جب پیو دی وراسط دا حصہ مل بہن منا کر کے آتے نا نا نکل گل بابا ہمیں خدا سمن کی اکبر تریا ہے اکبر اکبر اگر نقشہ بنے پھر زیادہ سمجھ جائے گی اس کونے دے بیٹھی مدینہ دے سینی بیٹھی اکبر اکبر ترین میں بہن منہ پہلے اکبر ترین پھر دیوار تحت رکھ دینے دو دوار مڑ کے پیچھے دن مت بابا گولاندہ سمان دی گھٹری چاہ دی لو اللہ دے حوال اکبر لین آگ 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 لین فضہ دی نکل گئی فرما لین نہیں آیا منہ کر لائے اکبر 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 گھٹری میں نہیں جان دی میرے سامن نار اکبر صرف اکوار اپنے مو نالا ہر قیم یا ہک تین نہیں اگر میں تیرے مو جملہ سن کے مطمئن ہو جان گی من من تر نال میرا بھی رائے میں صدق ہوں سغرہ دا نا نہیں لکھ لیکن آلی دا نا لکھ شب بھی شرط رکھی جس لستہ نہ آگیا تیاری کرے لیکن شرط اگر شہر زندہ ہے تو بغیر وارث اجازت نہیں جا سکتے عالم غیر مولم وقت امام صرف اس واسطے امام جان جان میری غربت کس پڑھ ہی نہیں میری بہن دی کنیز پردش بے ساری غربت سن پردش بے کے ساتھ اپنے شہر دی اجازت بغیر بھر باہر قدم نہیں رہ سکتے فرمائے جا امدی جائی عام دی باب کو اجازت لے کیا فرمائے حسین میں جانی ضرور ہم لیکن منگن دوال کوئی نہیں تسی دعا کرو فرمائے میں دعا کرانگا چاچے جا اجازت دے دیں گے میری ترے گھنٹے بھراد حد چنکی مان دی عزت دی قسم تو ترے گھنٹے دربار رہے میں ایک منٹ بیٹھی نہیں میں دروازج کھلو کے تو اتظار کی آدل پی ادھا پتریں جت تک میں آ میرا انتظار کرنے جے میں نجازت مل گئی تے حسین میں نال لے جائے تیج تو پھر دھوک آ ستا میرے جب دی گر اکھارا بھیر آ دی بہن پی گر نکن کے سا ورے گھر آ کے مدی یا دی بیٹھی آ محمد باب دبا رہے دبان دبان دی آ دی اتھ ہتھ رکے جناب عبداللہ رکھے آ کیے بنیا جو میں سکتا آ آ پھر میں بابا کیا ملت آگئے کیوں اے پھر میں بابا ملت 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 جعفر تیار پتر اٹھے شیعہ بند دی نکلنے چاہے دوڑ کے آلی آدھ پکڑ دی ایسان لاجی کرنی ملت تب بیٹھ بیٹھ ایسان عباس دی نگا بیٹھ اس شاڑی ارشان دی بس دی آئی ملت جانتے بیٹھ اٹھ دی علی دی اٹھ دی وی آئی ملک شرم و حیاد یا نگام جو کی ہوئی آئی فرمائے چاہے جائے کوئی سنے آجے میرے پی کے بوئے پر بند دی فرمائے آئی فرمائے زندگی چی منگیا کچھ نہیں خالی ولی مان دی خالی نہ ٹھو آئی آئی محمد آئی آئی زندگی آئی آخری سوال میں اجازت دے دی انہوں میں بھرام نال دین بچان جائے میں دی علی اجازت قدر دی دے چکے ہیں چاچے جائے اجازت فرمائے ہاں جد انتو اڈا میرا عقد ہو آئی چاچے علی نکاح پڑھ آئی نکاح دے بعد چاچے علی میرا باز پکڑ کے میں وکریہ لے گیا گل کرنا چاہ دیا میں پوچھ چاچے کیوں روم دی میرے گل مائی پاک پتر بھی بھی دام آد بھی تیرا امام چاچے وکریہ تعال عبدال مہربان کریں میری زینب تے سختی نہ کریں اے میری دی جن مہربان دوال کوئی نہیں آند سکھائی رجب دی گر تا کپڑیا منائی جد دی گر میرے تیرے ویڑے سوال بنکے آوے میں آج منت پیار کرنا میری دین ویراب اجازت دی علی دی جان لیکن آج منت پیار کرنا حسین نال بہن بن کی نہیں حسن بن کی دی علی دی ترے چیز صرف ساڑھی دین دی خاطر میں جان مال اولاد اے خزانے میں بھرے میں جیڑا بڑا تاجر آنا صرف تجارت میں دین دی خاطر بھرے خزانے چون جو دل چاہ بیران آدد حصہ دے نہیں کسے موقع تے حسن دی یاد نہ جتے لوڑ ہوئے مد ود حصہ نہیں پردچ بیٹھیں زیادہ سمجھ گئیں حد بان کہتی چاچے جائے میری توقع تو زیادہ دیتے ساور یا گھر چون چاند یا جن اند پی کے غریب کائنا دے بادشاہ نے عرص اند بس دے نے میرے بھیرا تو فرمائے میں قدر نہ کہہ تیرے بھیرا غریب نے میرا حصہ ہو جائے گا اپنے حتہ نالی بتانے جو دے سابر شوار نکری منڈی بغدین آلے ساید اللہ کہ اوہ جملہ پڑھ دیا تریک کنیزہ بھی دیتی گا اور انہ دی ڈیوٹی لائی شہزا دی ارشان دی بس دی ایک کنیزی ڈیوٹی لائی جت بتول دی ارام کرے نال لین توسرے دی ڈیوٹی لائی چوی گھنٹے برکہ تیرے ہاتھ تیرے شہزا دی اماد سفر اٹھ کے برکہ لین دی لائی تیس کنیزی ڈیوٹی لائی جت تیرے اتے چادر لائے کد مد نشان پیچھو میں صد کیوں اردہ سواب نکوی مرہوم تک جائے دو فرمان دی ایک کنیزی نال دوریا چھ مہین سفر کنیزی دی دس محرم دی 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 بابا جی پڑ دی کنیزی مار گئی پھر دس محرم دی 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 میرا بطن بیٹھ میرا لاقع بیٹھ ہے ہائے نکلے گی آنسوان دی نہیں میری زمان تو مسافر شام اتا کر دی نقوی مرہوم فرمان دن میری تحقی کہ یعنی وسد ویلے سات چادر ہٹی سورج بدلیا چھن گیا آدھے نے اس لئے ترے وی مار گئی یعنے جدن شمر نیزہ لے ترک کے مر گئی ہن قیام آگئی ہن دنیا کو دنیا رونا لیا سعیدہ نیت یار جدن کو لان لیا میں صدق ہو فرمان دی جو دیتا میں ہی دیتا اتنا کچھ دے کہ اٹھ دولتان دے لدے کنیز دیتی یا میں لگ دا میں کچھ بھی نہیں دیتا سیدہ میں لال نہیں جانا اے مالک دراز میرے گھروں کوئی شاہ تے اپنے ہتھی نہیں جانا تاکہ میں مطمئن ہم کوئی شاہ تے آپ بھی لے کے تُری اچھا چاچے جایا اگر تُڑا حکم تے تُردی تُردی سیدہ دی آکے پیک سنوگ دا پھٹا چاہ دھوک شانی آل ماں ظہر آدھ چاہ دا استاذ صاحب کی بلا پردن اینج کر چھنڈی آنو محمد دی مان دی فرمایا اے پتر بھی نال لے فرمایا پتر بنا کے فرما نہیں صدقہ بنا جی دے نال بھی جان نی اللہ دی کہنا تو سب تو قیمتی حسین تجھے لے قیمتی چیزا نہ بچ دی ہوں پھر صدقے دی دے تجھے حسین دا صدقہ دینا بھی کم مز کم محمد دی دی میرا آدھا صدقہ دی ایک جملہ اور پڑھ کے تو میں شروع کر دو دھی میری سین گھر چھوڑ گئی اے بچیاں پک ہو گیا کہ اسی میمہ نال نہیں جانا اما نال نہیں جانا اے بچیاں پھر دیوار مل لگ کے مان سامان بنیندے ویدیاں رہیاں وڈی چھوٹی نوہ دی اس دروازج کھلو گئنیاں اتھو امام میں دی گھر جانا ہے نام مان اتھو پھر انتظار کرنیاں تردی ویلے پھر ماں ملے گی سان آخری ویلے راج رج مل لان کوئی میرا سننی بھائی سنن آیا کہ پترانی جوڑی نال لئی اس سے دروازج گزرہ لگی ایک سجے کھلوتی کھبے میری سین گزر دیا ایک نظر کی تیہ دیا کھلوتی نہ رکی نہ ملی مر گئی دیا بچپ کر کے گزر گئی پنجمے قدم تیالی گئی وڈی سجے جھنی چھوٹی کھبے نہیں تڑپن روکے دن مان عزت دواز ایک واری واپس آئے مر گئی میری سین واپس آئے یہ کیوں بلایا فرمائے میں نہیں بلایا بچے گئی حالت میری سین دوزانو مٹی تے بیٹھ سجاہت وڈی دے سار تے کھبہ چھوٹی دے سار تے رو نہیں کیوں روکے دین اماں سے کوئی زد کی تی نال لے جائے اماں نہیں جائے سغرا بھی تے نہیں جا رہی اماں کتنا وقت ہو گئی ایسے توڑی درواز اچھ کھن ہوتی تر ایک من لگ نا یا مہان اللہ کے پیار کر دے اللہ دے حوالے میں پرد سند یا دی اماں نہ بولے نہ نہ ملے شیعہ تیری رہائے میرے تک پہنچے آلیا ساٹھے بیڑے جہان میں ٹر گئے مہت کیا بات کیا بات کیا بات پھر یا دوکہ قبول علی یا دہیا راضی ہوں مشاءاللہ نہ دخل صدقہ اپنی یا دہیا دوکہ دینا میک ایک وین کری اس فیلی ڈیوٹی ہو گئی زندگی رہ گی تے کھل پھر ملقاب ہو اگے بیرا انتظار چاہاں حمد اجازت مل گئی فرمہ ویر بہت سونا ویدیا کی تہم نام دے باب اتنا سامان اپنے ہتھیں دیتا میں اہترہ کنیز اپنے گھر دیتی تے حسین پتہ جی انہوں محمد پتر بڑھا کے نہیں تو صدقہ بڑھا کے دی امام زمان نامت تحت رکھ میرے مال نہیں چاہ جایا تیرا مقروض ہو گیا حسین عباس جی بادشاہ مکمل تیاری بادشاہ سب انتظامات مکمل جنہیں نائے نے میں اعلان کر دیتے نے مسافران نے تیاری مکمل کر لئی آلیہ سین نے انتظار یو بھی آگئے چالی گھران دی ایک درمیان اس سین سان جائے چالی گھران دا درواز اس ویڑی جھ کھل گا وڈی دیوار چالی گھران دیوار اس وڈی دیوار ایک کوئی مین درواز شبیر اتھے کھلو کے چون پاس با جی چالی گھران جن رہ سلطان مدھت حترا کہ نم دا ویڑا وری آخری صدا عباس مامل مولا باہر مدینہ دیگل اج بٹھا دیتے سب کچھ مکمل تو اسے اشارہ کرنے حکم کرنے کافلہ ٹرپا تی فرمی سغرا کی تھے مولا وڈی درواز دندر سامنے مٹی دی مولا میں بولو گزر نہ رنتی یہ مولا بہت زیاد رو شبیر فرمین دینے ہاں بھئی سارا کافلہ جندر مارو اولاد سنبھالو چابی یا دو دیں میری دینوں دے ہو ہر کوئی میری دین پیار کرے میری دین تو سلی دے وے اب باز پہلے تو نکل باہر مدینہ دی گلی پر دا کر آم تے کوئی مدین اندر مرد ہوگئے دو کالی اجناب اب اس بہر نکلے ایک ہتھی چلا میں ایک ہتھی تلوار مدینہ دی گلی کھلو کی مل بنین دے پتر پہلا تی اچھا اعلان کر کیا کھے ال حجاب جیڑہ غندہ شیئے ماد جھولی تو مجلسہ سنب جوان ہو یا سمجھ آگئی جیڑے سننی ہو میں ترجمہ کر آؤ مدینہ لیا میرا نام اب آس میں علی دا علی پتران بعد اچھ کوئی بندہ اقراغ نہ کرے دس یا کسے نائی خبردار جت ای میں دو جائل آن نہ کر تو اٹھا بچہ بھی گلی چنے آئے ساٹھی زینب بہرہ 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 ای ای دا سونا جملہ تڑپ کے سنے آن ایک سطر میری مرضی نال سنن دھوک شانی دور دراز دعائے مکانی مدینہ دیا گلیا چب آس پر دیکھ رائے نے ملک حب حسین فضہ روید کر دیئے ویڑ دیاد وشکار خلو تی حسین روندہ روندہ اللہ جانے کے خیال آئے اکبر باب سج ہتھی چادر پکڑ لئیے جیرے بندے میری علوی ایک سنن سمجھ جائے کی فضہ دیئے میں دیت روندہ روندہ آسمان علی شارہ کر کیا دن علی جا فضہ دیئے میں بھج پیان میں قدم تی پر کے کچھ تس آسمان تی شارہ کیوں کر دے اور فرمی دن کئی فرستین جڑے ہر میلے مدینے دیا گھلیا دی آر کر او نا فرستین پیان آج اکھا بند کر تسبیح وڑ میری زینب دا حیرہ دو کال آس تنا رون آج جدر وسط دی آئی پیرا فرستین جو پردے پر آیا انجدر گھج لیے شمر گیا بے غیرت میلے پرلا پرلا جتنا پرلا سکنے علی دی آدھیا راضی آدھیا آدھیا الہجاب الہجاب جیڑا نکل لائے چابیاں صبران دیں لائے اللہ دے حوالے پہلا پہلا سارتی آتھے کون ہے جن نو کر باس چابیاں رکھیاں فرمایا فضل دی زندگی ہوئی چاچا کے فرق پہنگا غریب آدھنا لکھ دے بادشاہ زادی نو کرتے نراز نی اونا لکھ مان نال تو ڈپا دوائی لکھنا لکھ نی دا پتر چابیاں رکھیاں گزر گے پھل سارتی آتھے کون میں تو ڈپی را مان تے مات می بیٹھے کھڑے بندے دا جنگلہ تی جا سارت آتھے کون جواب نہیں آیا چیرہ زمین آلے پاس میری سینہ دی میل چول سمجھے مٹھیاں تے بیٹھیاں ہاں میمی بادشا دی کون میرے سارت رکھنا لکھ کیوں نہیں بولا کون فضا بول کیا دی مید سنیا جیڑا نہیں بیا بولا اس سیدہ بھیرا اکبر اکبر دا نام سارت چاہ در مٹھی آتے مار کیا دی بول تیری مرضی تھے پہل پہراندہ نشان لارے اوڈ اوک آلے اکبر پہراندہ نشان لائے سورا موچ رکھ رو آدھی جدر ولی بھیلا جنال ای تھپیا آدھی تینٹ وجن میں بار وجن اکبر بھینا تیری اور بھی اکبر سارے انڈا پیار اکبر میں اتنی آدھی میرا مار زیادہ لیکن یاد رکھی کوئی تیری حصے دی مدینہ بھی رہ گئی اکبر جدن بھی محمل تو لگ میرا دل لہ گیا اکبر من تیری قسمیں من انج لگ دے میں محمل تو نہیں میں اکبر دی چڑھ دی جان دو رہ انہا بہن دیا زندگیا نہیں دیا جنہ نم بھیرا وان دی براتا تو لا حال عدد اللہ دے حوال لے جن دین بچتانے بچالو اکبر جتھے پیرو بھی اتھائیں خیر ہو شاء اللہ سیرے نصیبوں نے شاء اللہ تتی ہوا نہ لگی اکبر میربانی کری جدن سیرے بنن دی رو تاوی بہن تو بنوال لئی گان آنجری بہن بننے بنوال شگل ساریا کرنے نہیں مہربانی کری جدن پلو بدن دیوار یا وی یاد رکھی کوئی مدین اکبر مندر انتظار آسی اکبر دیا آل حوصل نال گزار کوشش کرانگا میں ستوین واپس آم جی نا آس انگیا داوی تا انتظار کریں داوی چڑھ پی لہ سمجھیں اکبر نیان موج ظنم بیو دا فترہ میں موج زند تیری ملقاب کا لحظ انہ لے صغرہ حکم بسم اللہ بول فرمایا اٹھار مسال میں نانے دی قبر دا چراغ نہیں بجڑ دیتا میرے بعد میرے نانے دی قبر دا چراغ جلائی صغرہ نال زیادہ پریشان ہوئے نانے دی قبر دے جائیں نانے نبیان دا مشکل کوش آئے نانے نال گل کرئے کوئی میری خبر لینی ہوئی نانے نو پچھے میں انشاءاللہ کوشش کر سا ہوں میں آوے سنہ آیت وط موز نال ملاقات کر سا لیکن میرے نانے دی قبر دا چراغ تری جن آئے جگن چھ میاں یا دی نانا دعا کری شل کال وی راج ست مین دا دن چڑے دن لہگ وی میں آیا دو کال ی دی نہیں لد تھا صغر دا دن لہگ ہے اٹھ دا دن نان نان دعا کر میں قرآن ختم دے سا نام در دن آئے دا دل لی شام گری بند رات آئے چرار بال دی آئے ہوان آئے سیدہ میں تیرا علاقہ مہمان کے منر بیع کر جتنے علی ولی اللہ پڑ دیو یا سنی محب اہل بیعت شام گری بند جت مجلس نہ اپنے گھرانج بھی لائٹنگ نہ کرو بطیاں نہ بال امام بار گا چیسی بطیاں بجانے ہم اپنے گھرانج اس وقت تک چرار نہیں بال جت تیش شام گری بند مجلس نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچے پچھلے بجلی بیعت بند کیوں کی تین انگ سرات اترا کیا کی لازا سبر کار اجھے زینب نے خیم آکھ لکی پیغام پہنچانی اے اورات جڑی رات زینب دی جنگ لاز کیا بات کیا بات کیا بات ساڑھے مان بار گانچ لیٹا ہاں خون دیا بند ترہ ترہ دیا گل نہ کر دینے سید ہاں تیرے منت بیع کر نام مل نائے سید دی مان جت اشرا ہو رہے شام یا بات کیوں بجان دے کبر تنہائی دن مل دیا کھلا کے اپنی آق بات کیوں خراب کر بلکہ پی ٹی وی دے تجھ سنیاں سے جد شام غریبان مجلس ہوں دی مولوی ازا کر پڑ دائے بیک دراؤ لائک آؤ کر دے او تیس ہی بجان دے منبر دی کا سمیشہ میں غریبتیاں بجانا اے شیعہ دی بدت نئی نبی دی نبی دی سن دے یارہ محرم دا دی سغرہ دی وال کھل اٹھ بار حسین دین ممنہ دی چراغ بھلے اٹھ بار ہوا ہوں دی چراغ بجویں لائے اٹھ بار قبر دے مکھا مار کیا دی سغرہ آج نبال آج میرا بوجھ گے نام ناکی میں بوجھ فرمایا بیٹا نبال میرا تیرہ زربان دی منبر دی سمی یارہ بوجھ آج محمد دی چراغ کوئی نہیں جلا آدھ را دو لائی جدر محمد مدینہ منور داخل آیا پتہ نہیں لگ داتے انہ یاراتے قتل میرا معافی محمد کبر تے اج اندھی رائے دعا کرو شالا چراغ جلا وڑالا جل دیا ہوئے نام مہار کبر تے مکھا مار کیا دیا نانا چراغ قبول میں کردہ نا اکبر آئے نا خیر خبر آئے کبر تے مکھا مار کے پیاد دیا میں نو داس سلطان نبی آلا تے میرے بیو اکبر پر نہ آیا اور اب جانے کہی مجھ گوری تو میں نو میر ملن نہیں آیا دھوک شانی آلیا ممبر دی کر سمیں محمد مبر شک ہوئی دی زلف اللہ کمر تا ہی باہر آیا ہے داڑی تی رات ریت لگو آئی دھی دے سات آت آیا یاد فجر کو شادی تھئی اولا کھ شکر گدا سلوات محمد وعالی محمد سارے سہبان تشریف رکھو ان جناب دے سامنے زاکریہ البیت سید جناب علی عمران جافی صاحب شیخ برو کتاب کس محمد 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 محمد